ناظرین وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے اور استقبال کرتے ہیں اور اپنے مہمانوں کے بھی ایک مرتبہ پھر سے استقبال کرتے ہیں اور سنہ اس بزمہ کا آغاز کرتے ہیں حمد باری تعالیٰ سے نسیم الدین سب کے پاس چلتے ہیں اور حمد باری تعالیٰ کے شروعات بسم اللہ کیجئے کلام پاک پڑے تو زبان خوش بودے کلام پاک پڑے تو زبان خوش بودے کلام پاک پڑے تو زبان خوش بودے سنے جو تر جمعیس کا بیان خوش بودے خدا نے اے سمو تر کیا ہے کرو آنکھ خدا نے اے سمو تر کیا ہے کرو آنکھ خدا نے اے سمو تر کیا ہے کرو آنکھ کہ جس مکام میں پڑے وہ مکان خوش بودے کہ جس مکام میں پڑے وہ مکان خوش بودے یہ حمد پاک ہے اس کو بڑے عدب سے پڑو یہ حمد پاک ہے اس کو بڑے عدب سے پڑو خدا کا ذکر روح دیکھو زبان خوش بودے خدا کا ذکر روح دیکھو زبان خوش بودے کلام پاک پڑے تو زبان خوش بودے نزا کے بعد تو پڑو لا الہ الا اللہ نزا کے بعد پڑو لا الہ الا اللہ نزا کے بعد پڑو لا الہ الا اللہ نکل بھی جائے جو تن سے تو جان خوش بودے کلام پاک پڑے تو زبان خوش بودے سنے جو تر جمع اس کا بیان خوش بودے ماشاء اللہ بہت اچھا کرام ہے آپ کا نسیم الدین صاحب سانہ انہوں نے جو کرام پڑھا واقعی قرآن کا تذکیرہ ہے ہم اپنے ناظرین کو بتاتے ہیں قرآن کی بہت ہلکی سی احمد میں بتا دیتا ہوں بہت چھوٹے رفاظوں میں کہ جس وقت اللہ تعالی نے اس کا ارادہ کیا کہ میں قرآن شریف کو دنیا میں بھیجنا چاہتا ہوں پہلے تو فرشتوں سے کہا فرشتوں نے انکار کیا پہاڑوں سے کہا پہاڑوں نے انکار کیا لیکن اشرف المخلوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ قرآن پہنچا اور حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے پہنچا جو آج تک محفوظ ہے بلکہ اللہ تعالی نے قرآن میں کہا انہا نحن نزلنا ذکر و انہا لہو لحافظون کہ میں نے قرآن پاک کو اتارا اور میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں یہ ایک ایسا زندہ موجزہ ہے جو قیامت تک محفوظ رہنے والا ہے تو اس لئے ہم اپنے ناظرین کو بھی کہتے ہیں کہ بلکہ تلاوت روزانہ گھروں میں کریں اپنے بچوں کو بھی قرآن کی تعلیم دیں اور ہم بھی قرآن پاک روزانہ پڑھیں اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے جیسے آپ نے کہا کہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے تو آپ ناتوں کی طرف پھر ہم چلتے ہیں سنا اب امرین اور فہین کے جانے میں چلیں دعایاں کلام سنا رہی ہیں یہ کون آگیا باغ عالم میں یا رب یہ کون آگیا کس کی آمد کا دنیا میں ڈنکا بجا کس کی آمد کا دنیا میں ڈنکا بجا ہو گیا کون انہیرے میں جل مانوں ہر طرف سے جو یہ آ رہی ہے صدا مصطفی مجتبہ مرحبا مرحبا یا حبیبِ خوضہ مرحبا مرحبا پھیلی چاروں طرف ایک عجب روشنی پھیلی چاروں طرف ایک عجب روشنی کھل گئی بے نام آؤ کے دل کی کلی کھل گئی بے نام آؤ کے دل کی کلی مصطفی مجتبہ مرحبا مرحبا یا حبیبِ خوضہ مرحبا مرحبا ہر طرف آمد آمد کی دھومیں مچیں ہر طرف آمد آمد کی دھومیں مچیں بلبلے خوش نوانہ میں گانے لگیں بلبلے خوش نوانہ میں گانے لگیں ڈالیا اٹھ کے تازیم کو جھک گئی 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 یا حبیبِ خودہ مرحبا مرحبا بہت خوب بہت خوب سبحان اللہ سبحان اللہ تو قاری صاحب ابو حمد کس کی جانب چلے آج کی اس نشستے کا آخری سناخان ہے تو ہم ان سے سنتے ہیں کنات پاک ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو 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 اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو اے کاش میں بن جاؤں مدینے کی مصافر اے کاش میں بن جاؤں مدینے کی مصافر پھر روتی ہوئی تیبہ کو بارات چلی ہو اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو جب لے کے چلو دوستوں تم میرا جنازہ جب لے کے چلو دوستوں تم میرا جنازہ کچھ خاک مدینے کی میرے موں پہ سجی ہو کچھ خاک مدینے کی میرے موں پہ سجی ہو آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے وہ کیسے جلے جو کہ غلامِ مدنی ہو وہ کیسے جلے جو کہ غلامِ مدنی ہو ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو کیا بات ہے کیا بات ہے بہت خوزر واقعہ آپ نے بہت اس نات کے اندر سنا جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی تعریف تھی وہاں انسانی جو اموات ہیں ظاہر سے بات ہے کہ کل نفس زائقت الموت ہر جاندار چیز کو موت آنی ہے لیکن اگر خواہش موت کی اگر کرنی ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا صرف مدینہ شہر کی کرنی چاہیے صحیح کہا کسی شاہر نے کہ مجھے یاد آ رہا ہے تیرا پاک آستانہ اور میرے دل پچھا رہا ہے وہی کیف عاشقانہ بہت خوب بہت خوب اور آپ نے بہت دل سے پڑھی ہے عزیر بہت خوبصورت آپ کا کلام تو تھا جی ماشاءاللہ اور آپ نے جس ترنم سے جس طریقے سے آپ نے اس شیر کو اس بزم کو اپنے ادا کیا ہے واقعی میں امید ہے کہ ہماری ناظرین کو بھی یہ پسند ضرور آئی ہوگی تو ناظرین امید ہے کہ یہ پیشکش آپ کو اچھی لگی ہوگی آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے دیں ہمیں اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ